ایک ایسا پاک اور شفاف کھانا جو جنت سے اتارا گیا تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ کھانا اچانک آنا بند ہو گیا بنی اسرائیل قوم نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی جو اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور انہیں اس سے محروم کر دیا اور انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا ان سارے سوالوں کے جوابات ہم اسی ویڈیو میں جاننے والے ہیں اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے ذرا بھی مس نہ کریں جب اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور پھر ان سے نجات دے دی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں داخل ہو جائیے لیکن اس وقت شام پر قوم امالکہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت ہی طاقتور اور ظالم لوگ تھے لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ ملک شام کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف تاری ہو گیا اور بجدلی پیدا ہو گئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر کے لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور جب تک وہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب ان لوگوں سے جا کر جنگ کرئے ہم تو بیٹھے رہیں گے ان لوگوں کا یہ برطاو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس جگہ انہوں نے پڑاو ڈالا تھا وہاں چالیس سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدانِ ٹیا تھا روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ لوگ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے لہٰذا بنی اسرائیل اب اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ کرنے لگی اور مافیاں مانگنے لگی میدانِ ٹیا میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا کی لہٰذا اللہ نے اس میدان پر بنی اسرائیل کے لئے بے شمار نیمتیں نازل فرمائی جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا آسا چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری ہو گئے کیونکہ یہ وادی ایک چٹیل میدان پر تھی اس لئے وہاں سر چھپانے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لئے ایک بڑا سفید بدل بنی اسرائیل کے لئے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات کے وقت میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں یہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان لوگوں پر بہت سی انائتیں کی تھی اور انہی انائتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت منو سلوہ تھا دراصل اللہ نے ان لوگوں کے لئے آسمان سے دو طرح کے کھانے اتارے تھے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من شہد جیسی میٹھی تھی من دراصل ایک شب نمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہ گوند وہاں کے پیڑ پودھوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل اسے روز صبح شام جمع کر کے کھاتے تھے جو ہر شخص کے لئے تقریباً چار کلو اترتی تھی جو اس دن سویا ہوتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم ہوتا تھا اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوایں چلتی تو ان پرندوں کے حجوم کے حجوم بنی اسرائیل کے کھیموں کی طرف آ کر بیٹھ جاتے اور وہ لوگ آسانی سے انہیں پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے منو سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور سواد میں بے مثال تھا اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہوا کہ ان کے بال اور نہ خون بڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا اس طرح میدانے ٹیا پر بنی اسرائیل ان ساری نعمتوں اور منو سلوہ کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم لوگ روجانہ منو سلوہ کو کھا لیا کرو کل کے لیے اس کا ہرگز زکھرہ مت کرنا مگر قوم کے کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا لہٰذا اپنے نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نہ حسد پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے اور ایسے ہی اسلامیک ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولے